موسیقی چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا جمعہ کو لاہور سے لانگ مارچ کا اعلان لاہور میں پیس کانفرنس میں بولے لاہور لیبرٹی چوک سے صبح گیارہ بجے لانگ مارچ اسلام آباد کے لئے نکلے گا کوئی ہمارے پرام لانگ مارچ کو روپنے کی کوشش نہ کرے لانگ مارچ کی قیادت خود کروں گا لاکھوں کا لانگ مارچ کوئی نہیں روک سکے گا یہ انتخابات نہیں کرانا چاہتے عرشد شریف بہترین صحافی تھے پشاور میں ان کا مانیومنٹ بنائیں گے یہ آپ سب کے لئے چیلنج ہے میں ان کے سامنے نکلوں گا فیصلہ ہے جب تک میں زندہ ہوں میں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا یاد رکھیں اللہ نے نیوٹرل رہنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جیرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں یہ آپ سب کے لئے چیلنج ہے میں ان کے سامنے نکلوں گا فیصلہ کیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں ظالموں کا مقابلہ کروں گا یاد رکھیں اللہ نے کسی کو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی چھبیس سال پہلے اس ملک میں انصاف قائم کرنے نکلا تھا پاکستانی تاریخ کے اس مرحلے میں بکلا برادری کی ضرورت ہے صحافت میں سب سے زیادہ عزت عرشد شریف کی کرتا تھا دونوں کی حیثیت میں میں انشاءاللہ کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ بطور مشیل ہے داخلہ جو ذمہداری ہے کہ لانڈ ڈانڈر اور سیکیورٹی کے حالے سے تو دیفنیٹلی جو ہے وہ بھی ذمہداری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بطور ایک پارٹی برکر بھی دیفنیٹلی میں تو چاہوں گا جو اس میں مطموز پردری کے سوش میں شکر کر سکتا تھا لاہور اسلام آباد پی ٹی آئی لانگ مارچ میں بطور مشیل داخلہ اور کارکون شریک ہوں گا 26 سال سے سیاست میں ہوں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پر امن ہوتے ہیں عمران خان کی قیادت میں جمعہ کا لانگ مارچ پر امن ہوگا عوام حق استعمال کریں گے بطور حکومت عوام کے جانمال کا تحفظ اولین ترجیح ہے مشیل داخلہ پنجاب عمر سر فراس چیما کا پی ٹی آئی لانگ مارچ کے حوالے سے پیغام پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کا خوف شہباز حکومت نے بھی تیاریاں شروع کر دیں کہیں اور جگہ نہ ملی تو اسلام آباد کی زلی انتظامیہ نے فیصل مجزد کو ایف سی قلعے میں تبدیل کر دیا ایف سی کے ہزاروں اہلکاروں کو فیصل مجزد میں ٹھہرا دیا گیا حکومت ممکنہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ایف سی کو حرکت میں لائے کی پیپلز پارٹی نے عمران خان کا چیلنج قبول کر لیا وزیر تلات سن شرجیل انام میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ بہاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی عمران خان اور پی ٹی آئی کو سندھ کے عوام میں تاریخ شکست دی آئندہ بھی عبرتناک شکست دیں گے عرشد شریف کی موت پورے پاکستان کے لیے صدمہ ہے عمران خان کو کس نے بتایا تھا کہ عرشد شریف پر حملے ہونے جا رہا ہے ان کے دشمنی پاکستان سے ہے وزیراعظم شہباز شریف کا سعود عرب کا سرکاری دورہ سعودی ہم منصب اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی شعبے میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال وزیراعظم اور پاکستانی وفد کا شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہی دیوان میں گرمجوشی سے استقبال کیا سعودی والی اہد نے وزیراعظم سے ایک گرمجوشی سے مصافحہ کیا موسیقی 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 وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی فیوچر انیشیٹیف سمیٹ میں شرکت خطاب میں کہا معیشت کی بہتری کے لیے ای کامرس کا فروغ لازم ہے عالمی معیشت کو چیلنجز کے حل کے لیے لاحے عمل پر غور کرنا ہوگا موسمیاتی تبدیلی آج کے دور کا بڑا چیلنج ہے پاکستان کو تباہ کن سلاب کا سامنا کرنا پڑا ہے بلوچستان اور سن شدید متاثر ہوئے بہالی کسی ایک ملک کا کام نہیں سعودی قیادت کا ویجن قابل تحسین ہے مرہوم صحافی ارشد شریف کا سفر آخرت شروع جزد خاکی دوہا سے روانہ ارشد شریف کی میت قطر ایرویس کے ذریعے آج رات ایک بچ کر پانچ منٹ پر اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچے گی انتظامات مکمل وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ جزد خاکی بصول کریں گے والدہ کا دیدار کرانے کے بعد میت کو قائد اعظم انٹرنیشنل ہسپتال کی مارچری میں رکھا جائے گا جمعرات کو دو بجے فیصل مجزد میں نماز جنازہ کے بعد ایچ الیون قبرستان میں تدفین ہوگی اسی لئے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے گورنڈ کو کہ ہائیس لیول کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ جو بھی لوگ یہ قیاسہ رہیاں کر رہے ہیں توز سپیکلیشنز کین بی پوٹ کو ریسٹ یہ بہت انفورٹنیٹ ہے کہ بدقسمتی سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں اور سانے کو جواز بنا کر من کھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں اور میرے کیال میں ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک تھوڑو انویسٹیگیشن اور تھوڑو تحقیق بہت ضروری ہے ارشد شریف کو کس نے باہر جانے کا مشورہ دیا اور مجبور کیا آلہ سطح کی تحقیقات ہونی چاہیے ڈی جی آئی اس پی آر لیفٹن ان جنرل بابر افتخار کی نیجی ٹی وی چینل سے گفتگو کہا بدقسمتی سے کوئی نہ کوئی جواز بنا کر ادارے پر الزام تراشی کی جاتی ہے من گھڑت الزامات لگانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے افسوسناک واقعے کو بنیاد بنا کر کون فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے ارشد شریف ایک پروفیشنل صحافی تھے توام اور تمام امامل دیکھنا ہوں گے وزیراعظم کا ارشد شریف کے جانبہ حق ہونے کے معاملے کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیراعظم نے معاملے پر جیوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے کمیشن کے سربراہ ہائی کورٹ کے جد جبکہ سیول سوسائیٹی اور میڈیا سے بھی رکن شامل ہو سکیں گے جی ایچ کیو کی جانب سے ارشد شریف کی تحقیقات کے لیے خط لکھا گیا خط میں ارشد شریف قتل کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کے استعداہ کی گئی کینیا میں ہمارے پاکستان کے نامور صحافی ارشد شریف صاحب کا جو اندوناک واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی قابلی مضمت ہے اور پاکستان کے عمام ان کی موت پر انتہائی افسردہ ہیں اور اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کینیا میں ارشد شریف کے قتل کا واقعہ انتہائی افسردہ ہے پوری قوم اس واقعے پر افسردہ ہے اس واقعے کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے سعودی عرب روانگی سے قبل کینیا کے صدر سے بات کی کینیا کے صدر سے تحقیقاتی ریپورٹ فوری بھیجوانے کی بات کی سینئر صحافی حامد میر کا وزیراعظم کی ٹویٹ پر جوابی ٹویٹ میں شکریہ شہباز شریف کے ٹویٹ کے رد عمل میں حامد میر نے لکھا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ یاد رہے کہ تین ججوں پر مشتمل عدالتی کمیشن کا اعلان دوہزار چودہ میں ہوا تھا کراچے میں مجھ پر ہونے والے جان لیوہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے لیے یہ کیا گیا مجھے چھے گولیاں لگیں آٹھ سال گزر گئے ابھی تک کمیشن کے ریپورٹ کا انتظار ہے سینئر تجزیہ کار ارشت شریف کے قتل میں اور قتل پر ملکی فضا سوگبار ارشت شریف کے گھر تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری صدر مملکت عارف علوی کے اہلیہ کے ساتھ مرہوم کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت کی پی ٹی آئی رہنما مراد سعی تازیت کے لیے پہنچے بیریسٹر شعیب رزاق نے ارشت شریف کے اہل خانہ سے تازیت کی پی ٹی آئی رہنما مراد خان بھی ارشت شریف کے رہائش کا پہنچے اہل خانہ سے تازیت کی میڈم ارشت شریف کے حوالے سے آپ کی ٹویٹ پر تنقید ہو رہی ہے آپ کو لگتا نہیں نا مناسب تھی ٹویٹ ہو نائب صدر نون لیگ نے غلطی مان لی ارشت شریف کے بارے میں کی گئی ٹویٹ ہٹا دی نئی ٹویٹ میں لکھا میری ٹویٹ کا مقصد کسی کا مزاک اڑانا نہیں تھا بلکہ ماضی سے سبق سیکھنا تھا اپنی ری ٹویٹ ختم کر رہی ہوں ٹویٹ سے متاثر افراد کو پہنچنے والی تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہوں میرا ایسا ارادہ کبھی نہیں تھا کہ کسی کو تکلیف پہنچے کبھی کسی کو اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے مریم نواز کے ٹویٹ پر اتنا کہوں گا باکہ اللہ ان کے حالات پر رہم کرے ایک صحافی کی شہادت پر پورا ملک سوگ میں ڈوبا ہوا ہے ارشد شریف کی نماز جنازہ میں لوگوں کی تعداد دیکھ لیں ارشد شریف کو کیوں مارا گیا اس پر سنجیدہ تحقیقات ہونی جاہیے عمران خان کے ساتھ ہوں وہ سچ کہہ رہے ہیں ملک میں قانون بتانے ہیں اور بناتے ہیں تو انصاف کا مزاک اڑاتا ہے شیخ رشید کی کیپیٹل ٹی وی کے پروگرام انسائٹ وید مزمل میں خصوصی گفتگو عمران خان کو کرم این اے پچانوے کے زمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کلین چٹ مل گئی الیکشن کمیشن کے لاؤ ونگ نے توشہ خانہ نہ اہلی کیس کا جائزہ لینے کے بعد رائے دے دی قانونی ماہرین نے عمران خان کو زمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے ریجنل الیکشن کمیشنر کرم کو آگاہ کر دیا عمران خان صرف موجودہ سیٹ این اے پچانوے سے نہ اہل ہوں گے قانونی ٹیم کا جواب وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے امریکی صفید ڈانلڈ بلوم کی ملاقات پاکستان میں سیلاب سے متاثر افراد کی بحالی کے امور پر تبادلہ خیال وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے سیلاب کی امداد پر امریکہ کا شکریہ دا کیا ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی روابط میں مزید اضافوں پر بھی اتفاق کیا گیا بھارت کھیل کے میدان میں بھی نفرت لے آتا ہے پاکستان نے ہر عالمی فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑا بھارت کی کوشش رہی کہ پاکستان کا نظریہ فیل ہو مقبوضہ کشمیر کے آزادی کے بغیر پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہو سکتی قمرزمان کاہرہ کا تقریب سے خطاب بولے مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے جو صورتحال پیدا کی وہ کسی صورت قابل قبول نہیں اب جنگوں سے معاملات حل کرنے کا دور نہیں رہا آرمی چیف سے جرمنی کے سفیر کی ملاقات آئیس پیار کے مطابق ملاقات میں باہمین دلچسپی کے امور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید فروغ پائیں گے جرمن سفیر کا سیلاب سے ہونے والی تباہی پر دکہ اظہار علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کی تعریف کی پاکستان میں تائینات سپین کے سفیر کا ہیڈ پارٹرز اسلامباد کا دورہ نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نے آزی سے سپین کی سفیر کی ملاقات باہمین دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال نیول چیف اور سفیر کی خطے میں سیکیورٹی اور دو طرفہ بحری تاون پر بات چیت اور دنیا بھر میں ویٹس ایپ سرویسز دو گھنٹے موتل رہنے کے بعد باہر ویٹس ایپ کی بندش سے سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ویٹس ایپ سرویس کی بندش کی بجوہات تاحال پتا نہ چل سکیں ویٹس ایپ سرویس متاثر ہونے کی وجہ سے دیگر سوشل میڈیا ایپس پر سارفین کا رشت رہا میسیج سے ایک دوسرے کو ویٹس ایپ کی بندش سے آگاہ کرتے رہے سوشل میڈیا پر میمز کی بھرمار ہو گئی موسیقی